بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا حسین شہید ہو گیا ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا کہ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہا کے وقت زندہ ہوں گی حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہے کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی حتیٰ کہ ہجرت کے سات برس گزر گئے اکسٹھ کا ماہ محرم آیا دس محرم الحرام دوپہر کا وقت تھا میں لیٹی ہوئی تھی کہ خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ خاک آلود ہے میں پوچھتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیفیت کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں امی سلمہ میں ابھی ابھی حسین کے مقتل کربلا سے آ رہا ہوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر دیکھ کر آ رہا ہوں ادھر امی صلی اللہ علیہ وآلہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور ادھر مکہ معزمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا میں لیٹا ہوا تھا خواب دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان حال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے اور اس شیشی میں خون ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خون کیسا ہے فرمایا اے ابن عباس میں ابھی ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے آج سارا دن کربلا میں گزرا کربلا کے شہیدوں کا خون اس شیشی میں جمع کرتا رہا ہوں دوستو میدان کربلا میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا آگے آگے فوج یزید ناشتی ہو جا رہی ہے اور پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر بے یار و مددگار ہو کر جا رہی ہیں فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے کربلا میں شہیدوں کے جسم مبارک بکھرے ہوئے تھے تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن دفن کے تین دن تک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جسم مبارک زمین کربلا پر بکھرے ہوئے تھے تیرہ محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرہ کم ہو گیا ہے چلو دریائے فراد سے پانی بھر کر لاتے ہیں بنی اسد کی کچھ عورتیں جب دریائے فراد سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کہ میدان کربلا کی زمین پر جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں کہیں کسی کا بازو تو کہیں کسی کا جسم انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس پہنچیں اور چیخو پکار کرنے لگیں اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو اس زمین کربلا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا شاید یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے ان کے جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں ان کے مردوں نے کہا پاگل ہو گئی ہو دیکھتی نہیں ہو کہ یزید کی فوج نے انہیں قتل کیا ہے اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے چھوڑ دو کوئی نہ کوئی آئے گا تو تدفین کر دے گا ان عورتوں نے کہا تاجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نوازوں اور بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ میں عجرِ رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو اگر تم نہیں جانا چاہتے تو نہ جاؤ مگر ہم ضرور جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازے کی تدفین کرنے پیارے دوستو جب بات یہاں تک پہنچی تو مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگی اور پھر وہ ان عورتوں کے ساتھ زمینِ کربلا پہنچے بس ان کا زمینِ کربلا تک پہنچنا تھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسی کے ڈسم مبارک کا بازو نہیں تو کسی کے ڈسم پر سر نہیں وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ان کی تدفین کیسے کی جائے آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بڑی قبر کھوتے ہیں اور اس میں تمام شہیدوں کی اکٹھی تدفین کر دیتے ہیں ابھی وہ قبر کھود ہی رہے تھے کہ اتنے میں مورزے سے ایک گھڑ سوار آیا انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی فوجی ہے وہ اس سے پوچھنے لگے کہ آپ کون ہو تو گھڑ سوار آبدیدہ ہو کر کہنے لگا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں یہ سن کر سب کی آنکھیں بھارائیں امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبابش آئی اور زمین کربلا میں اپنے بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو ڈھوننا شروع کر دیا کہیں سے امام کی انگلی ملتی ہے تو کہیں سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کا کچھ حصہ ملتا ہے کہیں سے پاؤں ملتا ہے اور کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے دوستو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ان ٹکڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عباب میں جمع کرتے ہیں اور جب ایک جگہ زمین کو کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوئی ہوتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور چھے ماہ کے علی اسغر کو بھی دفن کرتے ہیں اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھود کر دوسری تمام لاشوں کو دفن کرتے ہیں اسی لیے اس جگہ کو گنج شہیدہ کہا جاتا ہے جہاں سب اجسام اکٹھے دفن ہیں بس جب سب شہیدوں کی تدفین مکمل ہو چکی تو کسی نے کہا ایک تدفین رہ گئی ہے یہ دیکھو ایک بڑھا سا صحابی ہے ان کو ہم نے دفن نہیں کیا امام آگے بڑھے اور فرمانے لگے یہ حبیب بن مظاہر ہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایک ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے پھر آپ نے جناب حبیب کی تدفین کی سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا رکو ایک تدفین حبیبی رہتی ہے سب نے کہا کچھ نظر نہیں آتا امام سجاد نے فرمایا دریائے فرات کی طرف چلو جب آگے بڑھے تو ایک بازو نظر آیا اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا تھوڑا آگے چلنا تھا کہ جناب ابو الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک نظر آیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے آج بھی قبر عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور قبر حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں دوستو نواس اے رسول امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے باقی ساتھی جو کربلا میں شہید ہوئے سب کو وہاں قریبی گاؤں کے لوگوں نے دفن کیا اور اس قبیلے کا نام تاریخ میں بنو اسد لکھا ہوا ہے کسی ایک شخص کا نام نہیں ملتا کہ فلان نے نماز جنازہ پڑھائی مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں بہتر افراد شہید ہوئے ان کے شہید ہونے کے ایک دن بعد اور مقام غازریہ میں جہاں بنی اسد کے لوگ رہتے تھے انہوں نے مل کر ان لوگوں کو دفن کیا دوستو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک جو دربار یزید میں لیا گیا وہ کہاں دفن ہے اس سلسلے میں مختلف روایات ملتی ہیں لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلوں میں دفن کیا گیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مرگ یزید ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے جانے سے پہلے یہ کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ سب کو وقت پر ملتا رہے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ